اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائی بلڈ پریشر میرے پاس بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مرز ہوتا ہے لیکن انہیں اس کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہوتا کہ ہائی بلڈ پریشر کا مرز کیوں ہوتا ہے اس کے علامات کیا ہیں اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے یہ ایک کومن کنڈیشن ہے جس میں بہت عرصے تک خون جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر بڑا تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے اور اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں آرٹری بیسیکلی ہے آپ کی جو خون کی ناریاں ہوتی ہیں ان کے اندر کولیسٹرول جم جانے کے وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ تانگ ہو جاتی ہیں ان کے تانگ ہونے کے وجہ سے ان میں جب خون گزرتا ہے تو ان کا وہ جو بور ہوتا ہے اس کو کام ہونے کے وجہ سے اس کا پریشر خون کا بڑھ جاتا ہے اسی کو ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں تو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے ایک تو آپ کا جو خون ہے جو آپ کے ہارٹ نے پمپ کیا آپ کے ہارٹ نے کتنا خون پمپ کیا اس کے اوپر اور اس کے بعد جو دوسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے وہ جو خون پمپ ہو کے دل کی طرف سے آپ کی خون کی نالیوں میں جا رہا ہے ان نالیوں میں کہیں کوئی رکاوٹ وغیرہ تو نہیں جتنا دل زیادہ خون کو پمپ کرتا ہے اور جتنا خون کی نالیاں باریک ہوتی ہیں یا ان کے اندر خون کے گزرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اتنا ہی بلڈ پریشر تیز ہوتا جاتے ہیں بلڈ پریشر جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سردرد نہیں ہوتا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے تو بلڈ پریشر نہیں ہے شاید غلط چیک کیا یا کچھ اور کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے تو کوئی علامات نہیں ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کی بظاہر کئی کئی سالوں تک اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد بھی علامات نہیں آتی اور علامات کے بغیر بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہ سکتا ہے اور آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ خراب ہوتی رہتی ہیں اور آپ کا دل جو ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی علامت نہیں ہے اور بلڈ پریشر تیز ہے تو چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کیا یا بلڈ پریشر نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے جتنا زیادہ عرصے تک آپ کا بلڈ پریشر نارمل نہیں رہے گا یعنی آپ کو علامات بھی نہیں ہیں اور آپ نے چیک بھی نہیں کروایا جبکہ در حقیقت آپ کا بلڈ پریشر تیز ہی رہتا ہے تو جتنا زیادہ عرصے تک آپ کا اسی طرح تیز بلڈ پریشر رہے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں بہت سی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس میں ہارٹ اٹیک ہے اور فالج ہے نیشنل ہیلتھ سرویو پاکستان نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مرز ہے تو انہیں پتا چلا کہ اٹھارہ سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم اڈلٹس کہتے ہیں یعنی جوان ہیں ان کا اٹھارہ پرسنٹ یعنی سو میں سے اٹھارہ لوگ جن کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہے ان کو بلڈ پریشر کا مرز ہے اور جو پینتالیس سال سے اوپر ہیں وہ تیتیس فیصد ہیں تھرٹی تھری پرسنٹ اور علمیاں یہ چیک کریں کہ پچاس فیصد لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مرز ہے ان کا ڈائیگنوز ہوا تو ان میں سے پچاس فیصد وہ ہیں جن کو مرز ہے اور وہ ڈائیگنوز ہوئے ان میں سے صرف پچیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ علاج کے لیے جاتے ہیں اور ان پچیس فیصد بلڈ پریشر کا بھی ہاف کر لیں آپ وہ وہ لوگ ہیں یعنی بارہ اشاریہ پانچ فیصد جو باقاعدہ طور پر میڈیسن لیتے ہیں اور جن کا بلڈ پریشر اچھا سا کنٹرول رہتا ہے یعنی ہمارے ملک کے اٹھارہ فیصد جوان جو اٹھارہ سال سے اوپر ہیں ان کو بلڈ پریشر کا مرز ہے یعنی سو میں سے اٹھارہ لوگ تو اس مرز میں مبتلا ہیں لیکن ان کا بھی بارہ اشاریہ پانچ فیصد جو ہے وہ صرف میڈیسن لے رہا ہے اور ان کا اس میڈیسن سے پرپر کنٹرول ہے اس کے علاوہ لوگ نہ تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور نہ ہوں اپنا پروپر علاج کروا رہے ہیں جبکہ بلڈ پریشر جو کہ زیادہ رہتا ہے اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ آپ کے جسم کے دوسرے حصوں کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے ہائپرٹینشن کے ٹائپس کونسی ہیں یعنی ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری جو پرائمری ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ عمومی طور پر جو نوجوان ہوتے ہیں ایسے اٹھارہ سال سے اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے اور یہ اس کی کوئی خاص وجہ کا ہمیں پتہ نہیں ابھی تک چل سکا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ہوتا ہے لیکن جسے ہم خاص وجہ کہتے ہیں کہ جو پتہ چل جائے اور جس کو ہم روک سکیں جس کو کنٹرول کرنے سے یہ نہ ہو ایسا ہمیں نہیں پتہ چلتا تو یہ عمومی طور پر اس کو ہم پرائمری ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں اور یہ سالہ سال میں ہوتا ہے یعنی آہستہ آہستہ پہلے تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے پھر اور زیادہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے کافی سالوں کے اندر یہ زیادہ ہو جاتا ہے دوسری ٹائپ ہوتی ہے اچھا عمومی طور پر یہ لوگوں کو پرائمری ہائی بلڈ پریشر ہی ہوتی ہے سیکنڈری کم لوگوں کو ہوتی ہے دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے وہ سیکنڈری ہوتی ہے جو سیکنڈری ٹائپ ہے یہ عمومی طور پر کسی بیماری کے وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو گیا یعنی پرائمری اور سیکنڈری میں فرق یہ ہے کہ جو پرائمری ہے اس کے اندر کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کے وجہ سے یہ ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر لیکن secondary میں blood pressure کے زیادہ ہونے کے لیے ایک بیماری موجود ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو اس کو ہم secondary blood pressure کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی بیماری کے وجہ سے ہوگا ہے primary اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی بیماری کے وجہ سے نہیں ہوا secondary جو ہوتا ہے اس میں کافی ساری conditions ہوتی ہیں کافی ساری بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے secondary hypertension ہو جاتی ہے یعنی secondary طور پر blood pressure کا high ہونا ہوتا ہے جو اس کی وجہات ہیں ان میں سے کون کون سی ہیں سب سے پہلے تو ہے obstructive sleep apnea obstructive sleep apnea کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب وہ ان کے گردن بھی موٹی ہو جاتی ہے ان کے گردن پہ ان کے سانس کی نالی پہ ان کے گردن کا وزن کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور جب وہ لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو ان کے جو خوراک کی اور سانس کی نالی ہوتی ہے اس کے اوپر لیٹنے کے وجہ سے پریشر زیادہ ہو جاتا ہے ایسے لوگ جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کو سانس صحیح سے نہیں آتا سو تو ہو جاتے ہیں لیکن سوتے میں ان کا چونکہ خوراک اور سانس کی نالی کے اوپر وزن پڑ رہا ہوتا ہے تو سانس کی نالی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کے دماغ کو ان کے جسم کو آکسیجن ملنا کم ہو جاتی ہے اور اسے وہ ایک دم سے ہڑ بڑھا کے اٹھ جاتے ہیں ایسے لوگ ہمومی طور پر اخراتے بھی زیادہ لیتے ہیں اور رات کو یہ بار بار اٹھتے ہیں ان کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ان کو بار بار ان کی آنکھ کھلتی ہے کیونکہ ان کا سانس بند ہو جاتا ہے لیٹتے ہیں سونے کے لیے سو جاتے ہیں لیکن سونے کے بعد جیسے ہی ان کے گلے کے اوپر سانس کی نالی کے اوپر ان کا پریشر زیادہ ہوتا ہے گردن کا تو وہ سانس رٹنا شروع ہو جاتا ہے اور سانس بند ہونے کے وجہ سے اکسیجن کی سپلائی متاثر ہوتی ہے دماغ کو جسے ہوتے لے فیسوں کو تو یہ ہڑ بڑھا کے اٹھ جاتے ہیں اور باہر باہر اٹھتے ہیں اور عمومی طور پر لوگ بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے ہیں ایسے لوگ دن میں بھی آپ کو ملیں گے کہیں پہ بھی چیر پہ بیٹھا ہوا آدمی سو رہا ہے آپ دیکھیں گے ایک موٹا ساتھ بھی ہے جس کا وزن زیادہ ہے اور وہ چیر پہ بیٹھے بیٹھا سو رہا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران سو رہا ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے سو رہا ہے تو ایسے لوگ عمومی طور پر ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کے شکار ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر بلڈ پریشر تیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی پرائمری یعنی پہلی وجہ ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہوتی ہے بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے دوسرا کڈنی پرابلمز ہیں کچھ لوگوں کے گردے جو ہیں ان کی وجہ سے گردوں میں کوئیسی پرابلمز ہو جاتی ہیں جیسے پولیسسٹک کڈنیز ہیں نوجوان میں جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب دس بارہ سال کے تیرہ سال کے بچے ہوتے ہیں بھی اور ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گردوں کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں کام پولیسسٹک کڈنیز کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گردوں کے اوپر ایک چھوٹے سے غدود ہوتے ہیں جن کا ویڈرنال کلینڈ کہتے ہیں بعض اوقات ان کے اوپر کوئی رسولیم بن جاتی ہیں چھوٹی موٹی جن کی وجہ سے بلڈ پریشر تیز رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تھائرائیڈ کے پرابلمز تھائرائیڈ آپ کے گلے میں ایک غدود ہوتا ہے جس کی کام کرنے کی کمی یا زیادتی کے وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پیدائشی طور پر کچھ خون کی نالیوں میں ایسے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا تیز رہ سکتا ہے یہ بہت جلدی ڈاگنوز ہو جاتا ہے اون ہی طور پر تین چار سال کا بچہ ہوتا ہے اسی کوئی سیکنڈری ہائپرٹینشن ہوئی ہوتی ہے اس کے ٹیسٹ سوارہ کرواتے ہیں پیدائشی خون کی نالیوں کا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر تیز رہتا ہے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں عمومی طور پر عورتیں جو بچے روکنے کے لیے برد کنٹرول پیلز استعمال کرتی ہیں مہینے کی ہوتی ہیں دو رنگوں کی ہوتی ہیں اس طرح کی تو ان کے استعمال کرنے سے بھی آپ کا بلڈ پریشر تیز رہنے کا خطرہ ہوتا ہے کوڈ ریمیڈیز جو ہم نزلہ زکام خانسی سے بچنے کے لیے ڈی کنجسٹینٹس اور جو پین کلرز ہوتی ہیں عمومی طور پر لوگ دکان سے لے لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں کوئی شاپ سے لے لیا فارمیسی سے لے لی پین کلرز اور کچھ میڈیسنز اور ان کے علاوہ بھی ہوتی ہیں جن کے وجہ سے بلڈ پریشر تیز رہنا شروع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو نشے کی ادویات ہیں ان میں سے کوکین افیٹامائنز اس طرح کی جو ہی لیگرڈرکس ہیں جو کہ نہیں استعمال کرنی چاہیے اور کچھ لوگ کرتے ہیں ان کا بھی اس کی وجہ سے بلڈ پریشر تیز رہنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ شراب نوشی کرنے والے لوگ وہ جو ایک دم سے بہت زیادہ شراب پی لیتے ہیں اور یا وہ جو بڑے عرصے سے شراب پی رہے ہوتے ہیں شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی بلڈ پریشر جو secondary hypertension ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو ہو جاتی ہیں risk factors کیا ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر تیز رہنا شروع ہو سکتا ہے اب ہم secondary کی بات نہیں کریں گے ہم ہم primary کی بات کریں کیونکہ زیادہ تار لوگوں کو primary hypertension ہی ہوتی ہے secondary کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی نہ کوئی بیماری ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر تیز ہونا شروع ہو گیا لیکن جو primary ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اس میں risk factors ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ میں ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر تیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے دو طرح کے risk factors ہوتے ہیں ایک ہے non-modifiable risk factors اور ایک ہے modifiable risk factors non-modifiable وہ ہیں جن کو ہم خود سے modify نہیں کر سکتے ان کو ہم control نہیں کر سکتے اور modifiable وہ ہیں جن کو ہم خود سے control کر سکتے ہیں non-modifiable risk factors کون سے ہیں ان میں ہے positive family history آپ کے خاندان میں ہے آپ کے والدین کو تھا ان کے والدین کو تھا تو یہ ایک family کے اندر run کرتی ہے بیماری تو یہ definitely بچوں میں بھی ہوگی آپ کے بچوں میں بھی ہوگی آپ کے والدین کو ہے آپ کو بھی ہوگی آپ کے بچوں کو بھی ہوگی اس کو آپ change نہیں کر سکتے یہ آپ کو خاندانی ملی ہے اس کے علاوہ ہے race and ethnicity جو blacks ہوتے ہیں امریکہ میں اور یہ western countries اور European countries ان میں جو blacks ہیں ان میں جو black race ہے نا اس کے اندر اس کے ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں بنسبت whites کے جو گورے ہیں ان میں کم ہوتا ہیں جو کالے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہیں جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے advanced age یعنی آپ 45 کو جب cross کرتے ہیں males جو ہیں وہ 45 کو cross کرتے ہیں تو ان کے اندر blood pressure تیز ہونے کی tendencyز زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ male ہیں اور آپ کی age 45 سے زیادہ ہے تو آپ کے یہ بھی risk factor ہے لیکن ظاہر ہے age کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہم ہمیشہ بچے بھی نہیں رہ سکتے ہمیشہ جوان بھی نہیں رہ سکتے ہم نے آخر کار بڑے ہونا ہے ایک process ہے اور اس میں سے ہم سب نہیں گزرنا ہے تو جیسے جیسے عمر زیادہ ہوگی ویسے ویسے blood pressure بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے خواتین میں تھوڑا سا late ہوتا ہے ان کے اندر ability اللہ تعالی نے تھوڑی زیادہ ڈالی ہے وہ stress کو زیادہ face کر لیتی ہیں اور ان کا blood pressure تھوڑا late start ہوتا ہے زیادہ ہونا ہمارا 45 males جو ہیں ان کا 45 میں شروع ہو جاتا ہے خواتین کا عمومی طور پر 50 plus میں جا کے 53 54 میں جا کے ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں pregnancy میں بھی blood pressure زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک normal female ہے جس کا کبھی بھی blood pressure زیادہ نہیں ہوا لیکن جیسے وہ pregnant ہوئی ہے کچھ عرصے کے بعد اس کا blood pressure زیادہ ہونا شروع ہو گیا تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو pregnancy میں ہر female جو pregnant ہے اس کو ہر مہینے blood pressure regular چیک کرونا چاہیے اور اگر blood pressure زیادہ رہتا ہے تو اس کی medicine لینی پڑتی ہے کیونکہ اگر pregnancy میں blood pressure زیادہ ہوگا تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں اس کے وجہ سے آپ کو جو بی بی ہے اس کی بعض اوقات death بھی ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر اور بعض اوقات جو مدر ہوتی ہیں اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو اگر blood pressure تیز ہے تو ہم preeclampsia کہتے ہیں اگر blood pressure تیز ہونے کے وجہ سے جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں تو acclampsia کہتے ہیں preeclampsia میں بچے کے death کے chances زیادہ ہوتے ہیں اور جو acclampsia ہوتا ہے اس میں ماں اور بچہ دونوں کی ہی death کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ساری خواتین جن کا جو pregnant ہوتی ہیں جب بھی انہیں اپنا blood pressure ہر مہینے regular اپنا چیک کروانا چاہیے اور اگر زیادہ ہو زیادہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رہبتہ کر کے اس کا جو نائے proper treatment ہے وہ لینی چاہیے تاکہ انہیں اس طرح کے کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پہلیں اب ہم بات کریں گے modifierable risk factors کی یہ وہ ہیں جن کے اوپر ہم تھوڑی سی محنت کر کے اپنے آپ کو blood pressure کے تیز ہونے سے بچا سکتے ہیں یا اٹلیسٹ کچھ عرصہ بچا سکتے ہیں اگر 100% نہیں بچا سکتے تو اس میں سب سے پہلے ہو bcd یعنی اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ کا بی ایم آئی بیسک باڈی ماس ماس انڈیکس جو ہے وہ اگر آپ کا زیادہ ہے تو آپ کو بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ جو ہے blood pressure آپ کو ہو سکتا ہے تو موٹاپا ایک بہت بڑی وجہ ہے تیز blood pressure ہونے کی جو سیکنڈ ہے وائی ڈائیبیٹیز اگر آپ کو sugar ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی sugar uncontrolled ہے آپ نے اسے control نہیں کیا تو sugar جو ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ صرف ایک لب لبے کی بیماری نہیں ہوتی امیت ہو اور پہ لوگ اسے لب لبے کی بیماری سمجھتے ہیں جبکہ دارا کی کہت یہ پورے جسم کی بیماری ہے کیونکہ یہ خون میں ہوتی ہے اس نے خون کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے جسم میں جانا ہے جہاں جہاں خون کی سپلائی ہوتی ہے یہ وہاں وہاں جائے گی اور اس سے کیا ہوگا یہ ہر چیز کو ڈیمیج کرے گی یہ آپ کی خون کی نالیوں کو ڈیمیج کرے گی یہ ان کے اندرونی دہوں کو ڈیمیج کرے گی اندرونی دہیں ڈیمیج ہونے کے وجہ سے نالیاں باریک ہو جائیں گی اور جو دو فیکٹر میں نے آپ کو بتائے کہ ایک تو خون دل کی طرف سے زیادہ آئے اور دوسرا اگر خون کی نالیاں آگے سے باریک ہو ان دونوں کی وجہ سے ہی بلیڈ پریشر تیز ہوتا ہے تو اگر شوگر آپ کی انکنٹرول رہے گی تو آپ کی خون کی نالیاں ڈیمیج ہو جائیں گی انکنٹرول رکھیں انشاءاللہ آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں شراب نوشی کے وجہ سے بھی خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں ان کا جو ڈیمیجر ہوتا ہے خون کی نالیوں کا جو اندرونی جو ان کا باریک ہو جاتی ہیں اس کے وجہ سے بلیڈ پریشر تیز ہونا شدہ ہو جاتا ہے سموکرز جو ہیں وہ بھی یہی ہے آپ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ کرنے سے بھی آپ کی خون کی نالیاں سخت اور باریک ہو جاتی ہیں اگر آپ بازاری چیزیں کھاتے ہیں تو بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کا بیٹھنے کے علاوہ جب کی زندگی میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور آپ کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ بیٹھے بے گزرتا ہے تو بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے دل کو آپ کا جو دل ہوتا ہے نا اس کو خون پورے جسم میں پہنچانے کے لیے زیادہ مشکت کرنی پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ ہوتے ہیں رسک پہ کہ آپ کو بلیڈ پر شراب کر ہائے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہے آپ کی سائیکلوجیکل سٹریس جتنی بھی پریشانیاں ٹینشنز آپ کے دماغ پہ سوار ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے اس کے وجہ سے بھی خون کی نالیاں باریک ہو جاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں اور بلیڈ پیشر کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کی ڈائیٹ میں اگر سوڈیم زیادہ ہے یعنی آپ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو نمک کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا جو پانی ہے جسم کے اندر وہ ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ کا بلیڈ پیشر تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سوڈیم کو کنٹرول کرنے کے لئے جسم میں پوٹیشیم رکھا ہے یہ ایک دوسرے کے اندی ہیں سوڈیم کو کنٹرول کرتا ہے پوٹیشیم اگر آپ نے سوڈیم زیادہ لیا نمک زیادہ استعمال کیا اور آپ کی ڈائیٹ میں پوٹیشیم کم ہے تو ظاہر ہے سوڈیم کو کنٹرول نہیں کرسکے گا آپ کا بلیڈ پیشر زیادہ ہونا شروع بجائے گا اس کو ہم خاموش قاتل کہتے ہیں یہ عمومی طور پر اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی یہ بغیر کسی علامت کے ایک دم سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا آپ کا سبب بن سکتا ہے یا آپ کو فالج کا سبب بن سکتا ہے اس لئے آپ نے اس کی ریگولر سکریننگ کروانی ہے سکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا بلیڈ پیشر ریگولر چیک کروانا ہے نون سپیسیفک علامات وہ ہیں جن کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو ہوں تو آپ کا بلیڈ پیشر ہائی ہوگا لیکن اگر آپ کو اس ان علامات میں سے کوئی بھی علامت شو ہوتی ہے آپ کے اندر تو آپ کو فوری طور پر ہائی بلیڈ پیشر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کو چیک کرونا چاہیے کہ کہیں آپ کا بلیڈ پیشر زیادہ تو نہیں ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے سردرد سردرد اگر امومی طور پر سردرد ہوتی نہیں ہے امومی طور پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ہائی بلیڈ پیشر کا مرض ہے اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو سردرد ہے تو این ممکن ہے کہ آپ کا بلیڈ پیشر ہائی ہو تو آپ کو فوری طور پر اپنا بلیڈ پیشر چیک کرونا چاہیے اگر آپ کے ناک میں سے خون آ رہا ہے اپیس ٹیکسس ناک میں سے خون آ رہا ہے تو بھی آپ کو جا کے چیک کرونا چاہیے کہ کہیں آپ کا بلیڈ پیشر تیز تو نہیں ہے اگر آپ کا سانس پھوڑ رہا ہے یا آپ کو غنودگی سے ہو رہی ہے تو بھی آپ کو یہ سوچنے چاہیے کہ کہیں آپ کا بلیڈ پیشر زیادہ تو نہیں ہے کانوں میں گھنٹیاں سی بچ رہی ہیں آنکھوں کے آگے دھون دیا اندھیرہ سچا رہا ہے نظر صحیح سے نہیں آ رہا تو بھی بلیڈ پیشر زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی یا چھاتی میں دل محسوس ہوتا ہے اور یا آپ کو نروس نیس ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے گھبرہت سی کہ جیسے پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو این ممکن ہے کہ آپ کا بلیڈ پیشر زیادہ ہو اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کام کرتے ہو آپ جلدی تھک جاتے ہیں تھکے تھکے سے رہتے ہیں تو بھی آپ نے اپنا بلیڈ پیشر ضرور چیک کروانا ہے اگر آپ سو صحیح طریقے سے پاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ سو بھی نہیں پاتے صحیح طریقے سے تو پھر بھی آپ نے اپنا بلیڈ پیشر چیک کروانا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کا بلیڈ پیشر زیادہ تو نہیں ہو رہا کریں گے اس کی کمپلیکیشن یعنی کہ پیچیدگیوں کے اوپر کہ ہائی بلیڈ پیشر ہونے کے وجہ سے کیا کا پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں تو اس زمرے میں سب سے پہلے آتا ہے ہارٹ اٹیک یا سٹروک ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے آپ کو اور سٹروک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پیشر ہونے کی وجہ سے اس کے بعد ہے اینیوریزم اینیوریزم سے مراد ہے کہ آپ کے خون کی نالیوں کے اندر پریشر زیادہ رہنے کے وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک بیگ سب بن جاتا ہے نالیوں کے اندر تو وہ بن سکتا ہے اور وہ نالیاں جو ہیں ان کی اپنی شکل جو ہے خراب ہو جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس بیگ کے اندر بلیڈ رکنا شروع ہو جاتا ہے اور رکنے کے وجہ سے وہاں پر کلوٹ یعنی کہ لوتھرے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر وہ لوتھرے آپ کے خون کی سرکولیشن میں جا کے آپ کے دل کی طرف چلے جائیں تو ان سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے ہارٹ فیلئر آپ کے خون کا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دل کے جو پتھے ہوتے ہیں وہ کام کر کر کے زیادہ کام کر کے وہ ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے وہ موٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے خون کو پمپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے یعنی آپ کا دل فیل ہو جاتا ہے کڈنی ڈیمیج ہو جاتا ہے کیونکہ خون کی نالیاں جو کڈنی کو سپلائی کرتی ہیں خون کو وہ ان میں چونکہ وہ سخت ہو جاتی ہیں اور اندر سے باریک ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کڈنیز جو ہیں ان کو پروپر بلڈ کی سپلائی نہیں ملتی تو کڈنیز بھی اپنا فنکشن کم کر دیتے ہیں یعنی آپ کے گردے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں خون کی نالیاں جو آنکھوں میں موجود ہوتی ہیں اگر ان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے خون کے پریشر کے تیز ہونے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تو آپ کی آئی سائٹ بھی کمزور ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے اور عمومی طور پر زیادہ بلڈ پریشر رہنے والے لوگوں کی میمری بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی کم ہو جاتی ہے اب آتے ہیں ہم لائف سٹائل چینجز کی طرف جن کو کرنے سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کیا جا سکتا ہے یعنی خالی میڈیسنز پہ آپ بھروسہ نہیں کریں گے آپ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کریں گے لائف سٹائل کو چینج کرنے میں سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو بہتر کرنا ہے آپ نے ہیلڈی ڈائیٹ کھانی ہے اب اس ہیلڈی ڈائیٹ میں کیا کیا آپ نے شامل کرنا ہے اور کیا کیا شامل نہیں کرنا آپ نے جو نمک ہے وہ آپ نے کم استعمال کرنا ہے نمک سمجھیں آپ نے ختم ہی کر دینا اپنی ڈائیٹ میں سے فروٹس آپ نے کھانے ہیں ویجیٹیبلز آپ نے کھانی ہیں ہول گرینز آپ نے کھانے ہیں پورٹری آپ نے کھانی ہے آپ نے فش کھانی ہے اور لو فیٹ ڈائیری فوڈز کھانے ہیں جن میں اتنی زیادہ چکنائی نہیں ہوتی چکنائی زیادہ ہونے سے آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا اور کولیسٹرول زیادہ ہونے سے وہ کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کے خون کی نالیوں کے اندر جمبنے کے وجہ سے وہ سست ہو جاتی ہیں اور ان کا بور جو کم ہو جاتا پریشر ان میں تیز ہونا شروع ہو جاتا آپ نے پوٹیشیم لینا ہے زیادہ پوٹیشیم پوٹیشیم لیں گے تو اس کی مدد سے بھی آپ کو جو سوڈیم ہے آپ کا وہ بیلنس ہوگا اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں ہے بھی تو تیس منٹ واک کرنے سے جو میڈیسن آپ لے رہے ہیں اگر وہ زیادہ دوز کیا ہے تو اس کی دوز کم کی جا سکتی ہے کیونکہ جتنا آپ زیادہ واک کریں گے اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے ایکسرسائز کریں گے آپ ریگولرلی تو اس سے سموکنگ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے چانسز کم ہو جاتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کے اور اگر آپ سموکنگ بلکل ختم کر دیتے ہیں تو اگر آپ بلیڈ پریشر زیادہ ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے الکوہل اگر آپ لیتے ہیں شراب نوشی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ لیمیٹڈ کرتے ہیں یا بند کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول ہوگا ایک ہیلڈی ویٹ یا ویٹ لوز کرنے سے اگر آپ اوور ویٹ ہیں یا بیس ہیں اگر آپ وزن زیادہ ہے یا موٹے ہیں تو آپ اپنے وزن کو کم کر کے اپنے وزن کو اپنے باڈی میس انڈیکس کے مطابق بی ایم آئی جو آپ کی ہائیٹ کے حساب سے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے اگر آپ جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو چیک کر آتے ہائیٹ کے حساب سے آپ کو بتاتا ہے کہ اپ کا ویٹ کتنا ہونا کرنا آسان کام نہیں ہوتا کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے لیے ٹیکنیکس ہوتی ہیں مسل ریلیکس کی ڈیپ بریدنگ کی میڈیٹیشن کی یعنی آپ لمبے لمبے سانس لے کے اپنے مسل کو ریلیکس کر کے اپنی باڈی کو کچھ لوگ یوگا بھی کرتے ہیں سٹریس کو مینج کرنے کے لیے اور نیند اگر آپ پروپر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بلیڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے جو لوگ کم سوتے ہیں ان کا عمومی طور پر بلیڈ پیشر زیادہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنا بلیڈ پیشر گھر پیشر زیادہ رہنا شروع ہو گیا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو لائف سٹائل موڈیفائی کریں جیسے میں نے بتایا یہ چینجز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ لائف سٹائل میں چینج کر کے اگر تھوڑا بہت بلیڈ پیشر زیادہ ہے تو اسی سے ہی کنٹرول ہو جاتا ہے ورنہ پھر ڈاکٹر آپ کو میڈیسن سٹارٹ کرتا ہے اب اس ساری ویڈیو میں جو میسیج آپ نے ٹیک ہوم کرنا ہے آپ لے کے جا رہے ہیں جس میسیج کو جو وہ یہ ہے کہ ہائی بلیڈ پیشر جو ہوتا ہے کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہائی بلیڈ پیشر کا پتہ چلتا ہے کہ ہا میرا تو بلیڈ پیشر اتنا تیز ہو کہ اب تو میں نہیں بچوں گا یا سٹریس میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ روٹ ساب اب تو ہمیں ساری زندگی میڈیسن ہی کھانی پڑے گی تو بھائی یہ اینڈ آف لائف نہیں ہے آپ مرنے نہیں جا رہے اس کے ساتھ آپ اس کو پوزیٹیف وے ملیں کہ ٹھیک ہے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں روٹی بھی کھاتے ہیں سارا بچھ کرتے ہیں جو چیزیں آپ روٹین میں کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ لائف سٹائل کو تھوڑا سا موڈی فائی کریں اور اگر اس سے کنٹرول نہیں ہوتا اور ایک آد گولی آپ کو بلیڈ پیشر کی دیلی کھانی پڑے بھی جاتی ہے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر اس سے آپ بلیڈ پیشر کنٹرول رہے اور وہ آپ کے جسم کے کسی حصے کو خراب نہ کرے تو آپ کے لئے ایک گولی کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کو end of life مت سمجھ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں میرا بلیڈ پیشر زیادہ ہونا شروع ہو گیا اور وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور سوچ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اور اسی چکر میں اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے اور اسی چکر میں 18% of adult population جو ہے وہ اس وقت high blood pressure کی پاکستان میں مریض ہیں اور ان میں سے صرف 12.5% ہیں جن کا proper treatment ہو رہا اور اس proper treatment سے properly control بھی ہے blood pressure اب high blood pressure کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے آپ treat نہ کر سکیں آپ اسے treat کر سکتے ہیں آپ نے اس کو treat کر نا ہے اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کا treatment کرواتے ہوئے یہ سوچیں کہ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں چند دن medicine لی اور چیک کروایا ہاں میرا blood pressure normal ہو گیا اب میں medicine بند کر آپ کو ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے لیکن اس کو دماغ پہ سوار نہیں کرنا اپنے stress کو کم کرنا ہے نہ کہ سٹریس کو بڑھانا ٹھیک ہے جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں صبح دوپیر شام وہاں ساتھ گولی کھالیں گے تو کچھ نہیں ہونے آلا تو اس کو positive لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مت بہت بہت عب بہت ہن ست بہت بہت را ست بہت 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 موسیقی